اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل گارڈننگ آئیڈیاز ایٹ ہوم آج ویڈیو جو ہے وہ بہت ہی مزہدار ہونے والی ہے اس لئے آپ لوگوں نے ویڈیو کو سکپ بلکل نہیں کرنا ہے اور ٹینٹ تک لازمی دیکھنا ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے استعمال شدہ پتی کے بارے میں تفصیل کے ساتھ اس کے بہت سارے فائدے ہیں اور اگر آپ کو اس کے فائدے پتہ چل جائیں تو آپ لوگ اس کو بلکل نہیں پھینکیں گے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جو گھر میں پتی یوز ہوتی ہے آپ لوگ چائے بناتے ہیں اس میں سے جو پتی نکلتی ہے اس کو آپ نے پھیکنا نہیں ہے اگر آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پتی کے کتنے فائدے ہیں تو آپ لوگ بہر سے بھی مانگ مانگ کر لائیں گے کہ اپنی استعمال شدہ پتی جو ہے وہ ہمیں دیجئے گا اس کا کیا فائدہ ہے آپ نے سب سے پہلے جو ہے چائے میں سے پتی کو الگ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو واش کرنا ہے واش کرنے کے بعد اس کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے ڈرائے کرنا ہے دھوپ میں لازمی خیال رکھے گا کہ آپ نے اس کو پھیلا کے دھوپ میں رکھنا ہے تاکہ وہ اچھے طریقے سے خوشک ہو جائے اور ایک اور بات جب آپ نے واش کرنا ہے بہت اچھے طریقے سے واش کرنا ہے تاکہ اس میں چینی جو ہے وہ بلکل نہ رہے ورنہ جو آپ کے پلانٹس پر ہیں چونٹیوں کا حملہ ہو جائے گا اب اس کو پھیلا دیا ہے میں نے اور یہ جب بلکل ڈرائے ہو جائے گی اس کے بعد اس کو ہم نے استعمال کرنا ہے کیسے استعمال کرنے کے لئے آپ نے ڈرائے جو پتی ہے اس کو لینا ہے اور اپنے پھولوں والے پلانٹس میں استعمال کرنا ہے اس میں قدرتی طور پر جو ہے نائٹروجن فاسفورس پایا جاتا ہے اور پروٹیشیم بھی یعنی کہ قدرتی طور پر اس میں این پی کے پایا جاتا ہے این پی کے ہم لوگ بزار سے بہت ہی مہنگی داموں خریدتے ہیں لیکن اگر آپ کو یہ سب چیز گھر میں ہی میسر ہو تو پھر جی ہاں تو یہ آپ کو گھر پر ہی میسر ہے اس میں اور کیا پایا جاتا ہے اس میں پایا جاتا ہے ٹینک ایسڈ ٹینک ایسڈ جو ہے وہ پودوں کو بہترین فائدہ دیتا ہے جو کمپوزڈ ہے اس کو جلدی تیار ہونے میں ہیلپ کرتا ہے اور بھی اس کی بہت سارے فائدہ ہیں جو پھولوں والے پلانٹس ہیں اس پر یہ بھر بھر کر فلاورز آتے ہیں اس کو ڈالنے کے ساتھ ہی آپ لوگ ریزلٹ دیکھنا شروع کر دیں گے اور آپ کے پلانٹس جو ہیں وہ لش کرین نظر آئیں گے آپ نے کس طریقے سے ڈالنا ہے سب سے پہلے آپ نے جو پودے کا کچرہ ہے وہ اچھے طریقے سے صاف کر لینا ہے صاف کرنے کے بعد اس کی گوڈی کرنی ہے گوڈی کرنے کے بعد ایک چمچ آپ لوگوں نے ڈال دینا ہے اس کو آپ آٹھ دن میں استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ آٹھ دن سے پہلے بھی استعمال کرنا چاہے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے کیونکہ یہ اورگینک فرٹیلائزر ہے اس کے صرف فائدے ہی فائدے ہیں نقصان تو کوئی بھی نہیں ہے اس کے علاوہ آپ اس کو کن پلانٹس میں یوز کر سکتے ہیں آپ سبزیوں میں استعمال کر سکتے ہیں ان کو فلاورز میں استعمال کر سکتے ہیں ٹیمائٹر میں استعمال کر سکتے ہیں سیٹریس فروٹس میں بھی استعمال کر سکتے ہیں سیٹریس فروٹس میں بھی اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے یہ سب سے دوسرا جو اس کا بڑا فائدہ وہ یہ ہے کہ یہ زمین کی پی ایچ کو کنٹرول کرتا ہے اگر آپ کو ایسٹرک زمین ضرورت ہے تو اس کو آپ کو جو ہے وہ ہیلپ کرتا ہے ایسٹرک کرنے میں زمین کو اس کے اور بھی کافی سارے فائدے ہیں اگر آپ لوگ یہ ڈالیں گے تو آپ کے جو پیٹس ہوتے ہیں پیٹس آ کر آپ کے جو پلانٹس ہوتے ہیں اس میں یورین کر دیتے ہیں تو آپ کے پلانٹس پر وہ بھی نہیں آئیں گے کیونکہ اس کی سمیل ایسی ہوتی ہے کہ جو پیٹس ہیں وہ ڈرتے ہیں پلانٹس میں آنے سے ایک اور اس کا بڑا فائدہ جو ہے یہ سب جو زمین ہے اس کو ویل ٹرین کر دیتا ہے یعنی کہ ایسا بنا دیتا ہے سوفٹ اور اس کا سٹرکچر جو ہے بہترین بن جاتا ہے جس کی مدد سے آپ کا پانی جو ہے ٹرین ہو جاتا ہے سب سے بڑا ایک اور فائدہ اس کو میں آپ کو بتاتی ہوں مطلب ایک سے بڑا ایک فائدہ اس کا ہے جو اگلا اس کا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو کمپوزٹ بین میں بھی ڈال سکتے ہیں کمپوزٹ بین کیا ہوتا ہے جس میں آپ لوگ اپنی کمپوزٹ تیار کرتے ہیں کمپوزٹ تیار کرتے ہوئے جو سب سے ورمی کمپوزٹ ہوتی ہے اس میں اس کا بہترین فائدہ یہ ہے کہ جو ورمز ہوتی ہیں ارتھ ورمز جو ہوتی ہیں یہ ان کی فیورٹ گزہ ہے اور جلد حضم ہونے والی بھی ہے جس کی مدد سے وہ زیادہ سے زیادہ اس کو کھاتی ہیں استعمال کرتی ہیں اور جو ہے وہ کمپوزٹ جلد از جلد بنانے میں ان کو ہیلپ ملتی ہے تو اس لیے یہ کمپوزٹ میں بھی استعمال ہو سکتا ہے فلاورز کے پلانٹ میں تو ہم اس کو ڈالتے ہی ڈالتے ہیں ساتھ میں ہی آپ اس کو ٹیماتر کے پلانٹ میں ڈالے گئے دیکھیں ماشاءاللہ کتنا ہیلدی پلانٹ ہے میرا ٹیماتر کا اس میں بھی میں یہ یوز کر رہی ہوں اس میں یوز کرنے کے بعد آپ اپنے جو اور پلانٹس ہیں آگے میں آپ کو دکھاؤں گی میں نے اپنے مرچوں کے پلانٹس میں استعمال کیا اس کا کتنا بہترین ریزلٹ ہے یہ دیکھیں یہ ہے جی میری یہ ہے میری ہائیبریڈ مرچ اس ہائیبریڈ مرچ میں بھی آپ اس کو استعمال کریں گے تو بہت زبردست ریزلٹ نکلے گا آپ کا جو فروٹ ہے وہ بہت ہی زبردست طریقے سے گرو کرے گا یہ تو ہو گئی ہماری ہائیبریڈ مرچ اس کے علاوہ بھی میرے پاس اور بھی مرچوں کے کافی سارے پلانٹس ہیں میں یہ ان میں بھی یوز کرتی ہوں یہ میرا ہے چیری ٹیماتر میں اس میں بھی یہ یوز کرتی ہوں تو ہر پلانٹ کے لئے بہت فائدہ مند ہوتی ہے تو اس لئے آپ جس پلانٹ میں جائیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی آپ لوگ اس کو بینگن کے پودے پر استعمال کر سکتے ہیں اس کی مدد سے آپ کو جو فروٹ ہے وہ بہت ہی بڑا اور زبردست طریقے سے گرو کرے گا اور جو ہے یہ زمین کے ٹیکسچر کو سوفٹ کر دیتا ہے بہت زبردست طریقے سے سوفٹ سی زمین ہو جاتی ہے اگر آپ لوگ اس میں کچھ بھی یوز کرتے ہیں تو بہت فائدہ ہوگا آپ لوگ پوٹنگ مکس میں استعمال کر سکتے ہیں جب آپ پوٹ بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کو بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں لیکوڈ طور پر اگر اس کو آپ یوز کرنا چاہتے ہیں تو پانی لیجئے پانی میں اس کو ڈالیں اور ڈائریکٹلی آپ اس کو اپنے پلانٹ پر ڈال سکتے ہیں جیسے کہ میں نے کیا ہے میں نے اس کو پانی میں ڈالا مکس کیا اور اپنے منٹ کے پلانٹ پر ڈال دیا ہے اگر آپ لوگ ڈائریکٹ اس کو ایسے نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس کو سپریے کر سکتے ہیں سپریے بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی یہ دیکھیں یہ ہے میری پنیری یہ ٹیماتر اور اوکرا یعنی کے بھنڈی کی پنیری ہے اس میں بھی آپ لوگ ڈال سکتے ہیں یہ بہت جلدی سے گرو کرے گی اس کا بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے ایک اس کا جو سب سے بڑا اور بہترین فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پلانٹس میں جو روٹس میں کیڑا لگ جاتا ہے جیسے سنیلز ہیں یا سلگز ہیں یا اور کسی قسم کے روٹس پر کیڑا لگتا ہے وہ بالکل نہیں لگے گا یعنی کہ یہ پیسٹ کنٹرول بھی ہے مطلب ایک صرف چائے کی یوزڈ پتی ہم لوگ جس کو بیکار سمجھ کر پھینک دیتے ہیں اس کو اتنے زیادہ فائدہ ہیں کہ اگر ہم لوگوں کو پتہ چل جائے تو ہم لوگ بالکل نہیں پھینکیں گے اور آپ لوگوں کو اگر لگی ہے میری ویڈیو اچھی تو آپ لوگ بھی لائک کیجئے گا چینل کو کیجئے گا سبسکرائب اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے باقی ضرور ٹرائے کریں میں نے ٹرائے کی اس کے بعد میں نے ریزلٹ دیکھا ریزلٹ دیکھنے کے بعد میں نے آپ لوگوں کے ساتھ یہ ٹپ شیئر کی ہے آپ لوگ بھی ٹرائے کریں اس کے بعد انشاءاللہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ لوگوں کو باہر سے فرٹی لائزر یا پیسٹ کنٹرول خریدنے کی ضرورت پڑے گی انشاءاللہ آپ کو ہر چیز ہی گھر میں میسر ہوگی ساتھ میں اگر آپ اس کی اور کوئی کسی قسم کے فرٹی لائزر بنانا چاہتے ہیں تو مختلف چیزیں اس میں ایڈ کر کے بنا سکتے ہیں اس کا طریقہ بھی انشاءاللہ میں بہت جلد چینل پر اپلوڈ کر دوں گی آپ لوگ دیکھ لیجئے گا چینل کو لائک کر دیجئے سبسکرائب کر دیجئے اور کمنٹ سیکشن میں میرے لئے ایک پیارا سا کمنٹ کر دیجئے گا بیل آئیکن کو دبانے نہ بھولیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکیشن ملتا رہے